جی دن ہے زندگانی جگ میں جی دن ہے زندگانی لائے دیوچت گرو کے چرنن آلس کر ہوں نپرانی یا دے ہی کا کان بھرا سا اپنا بھاٹھا پانے جگ میں جی دن ہے زندگانی اپ جت مٹت بار نہیں لاغت کیا مگر رور گمانی یہ تو ہے کرتا کی خدرت نام طلع پہ چانی جگ میں جی دن ہے زندگانی آج بھلو بھجنے کو اوسر کال کی کہوں نہ مانی کہوں کے ہاتھ ساتھ کچھو نہ ہی دنیا ہے حیرانی جگ میں جی دن ہے زندگانی دولن داس بے سواس بھجن کروں یہی ہے نام نیسانی دولن داس بے سواس بھجن کروں یہی ہے نام نیسانی جگ میں جی دن ہے زندگانی جگی چیتنا گر میں رہو رے جگی چیتنا گر میں رہو رے چیتنا گر میں رہو رے پریم رنگ رس اوڑھ چدر یا مان تس بے گہو رے انتارا لاؤ نام ہی کی دھونی کرما بھرما سب دھو رے ہو جو گی چیتنا گر میں رہو رے ہے جگی چیتنا گر میں رہو رے سورت سادی گہو سات مارگ پیدنا پرگٹ کا ہو رے دولنا داس کے سائیں جگ جی ون دولنا داس کے سائیں جگ جی ون بھاو جل پار کر رو رے ہو جو گی چیتنا گر میں رہو رے ہے جگی چیتنا گر میں رہو رے ہم 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 سب کاہ بھولہ او بھائی تو تو صد گروہ سب آدھا سمائل ہو سب کہے بھولا ہوں اوہ بھائی نا پربھو ملی ہے جوگ جاپتے نا پتھرا کے پوجھے نا پربھو ملے ہے پوہ پکھار نا کایا کے بھونجے سب کہے بھولا ہوں ہو بھائی دیا دھرم ہردے میں راکھ ہوں گھر میں رہ ہوں خدا سے آن کے جیوہ آپن کری جان ہوں تب ملی ہے ابھی ناسی سب کہے بھولا ہوں ہو بھائی پڑھی پڑھی کے پندیت سب تھا کے ملے نہ پڑھے قرآن بھس مرمائی جو گیا بھولے انہوں مرمان جانا ہے سب کہے بھولا ہوں ہو بھائی جوگ جاگ تیاں سے چھاڑل چھاڑل تیرت نانا دولان دانس بندگی گاوے ہے ہے یہ پد نربان نانا سب کہے بھولا ہوں ہو بھائی میرے گیت سور تھے کیول تم سے لگی لگن کے پہلے جیسے پتھر بھر ہوتی ہے ہر پرتیمہ پوجن کے پہلے سور تھے لیکن درد نہیں تھا میرے چھند سباسد کب تھے آنسو کے چھیتوں سے پہلے جیون سے ادباسد کب تھے مجھ میں سمبھاونہ نہیں تھی دردوں کے دوہن کے پہلے جیسے امرت پرابت نہیں تھا ساگر کے منثن کے پہلے اپنے میں سوندری سمیٹے ہونے کو تو سرشتی یہی تھی لیکن جو سندرتہ دیکھے درگ میں ایسی درشتی نہیں تھی سوچ نہیں تھی نجر تمہارے روپائیت درسن کے پہلے جیسے کانچ ماتر رہتا ہے کانچ سدا درپن کے پہلے تم سے جوڑے سوتر اسنہ کے جڑ بیٹھا مجھ سے جگ سارا ساری دنیا کا ہو بیٹھا میں جس دن ہو گیا تمہارا میں تھا بہت اپرچت نجھ سے تم سے پریچے چھن کے پہلے جیسے سیپ نجن میں موتی سواتی نخط جل کن کے پہلے کوکل جتنا گھائل ہوتا اتنی مدھر کوہک دیتا ہے جتنا دھندواتا ہے چندن اتنی ادھک مہد دیتا ہے میں تو کیول تن ہی تن تھا مجھ میں جاگے من کے پہلے جیسے صرف بانس کا ٹکڑا ہے بنسی وادن کے پہلے من سے تو بانس کا ایک ٹکڑا ہے بس بانس کا بانس کی ایک پولی پونگری پربو کے اونٹوں سے لگ جائے تو ابھی پرائے کا جنم ہوتا اردھ کا جنم ہوتا مہمہ پرگٹ ہوتی سنگیت چھپا پڑا ہے بانس کے ٹکڑے میں مگر اس کے جادوی اس پرس کے بینہ پرگٹ نہ ہوگا پتھر کی مرتی بھی پوجہ سے بھرے ہردے کے سمکش سپران ہو جاتی پریم سے بھری آنکھیں پرکرتی میں ہی پرماتما کا انبھاو کر لیتی ساری بات پرماتما سے جڑنے کی اس سے بینہ جڑے سب ہے اور کچھ بھی نہیں وینہ پڑی رہے گی اور چند پیدا نہ ہوں گے ہردے تو رہے گا سواس بھی چلے گی لیکن پریم کی رسدھار نہ بہے گی برکش بھی ہوں گے لیکن پھول نہ کھلیں گے جیون میں پھل نہ آئیں گے پرماتما سے جڑے بینہ کوئی پریترپتی نہیں ہے پرماتما سے جڑے بینہ لمبی لمبی یاترہ ہے بڑی لمبی اتھا کی یاترہ ہے لیکن مرستھل اور مرستھل مردھانوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا آج ہم ایک اپورو سنت دولنداز کے ساتھ دیدھی آترہ پر نکلتے ہیں دولنداز اب قبل بانس کے ٹکڑے نہیں بانسری ہو گئے کرشن کے سور ان کے پرانوں کو ترنگت کر رہے اب وہ کیول ساغر نہیں ہے منثن ہو چکا امرت پرگٹ ہوا ہے کہاں کھارا ساغر اور کہاں منثن سے پرگٹ ہوا امرت دونوں میں جوڑ بھی نہیں بیٹھتا گنیت اور ترک کام نہیں آتے اب ان کی وینہ مردہ نہیں ہے آتنوان ہو اٹھی کوکل جتنا گھائل ہوتا اتنی مدھر کوک دیتا ہے جتنا دھندواتا ہے چندن اتنی ادھک مہک دیتا ہے میں تو کیول تن ہی تن تھا مجھ میں جاگے من کے پہلے جیسے صرف بانس کا ٹکڑا ہے بنسی وادن سے پہلے دول انداس کا وادن سرو ہو گیا ہے بانسری سپران ہو اٹھی دول انداس کے ہردے میں پرماتما ناچ رہا ہے اگر ان کی دو چار بوندیں بھی تمہارے ہردے پر پڑ گئیں تو تم کچھ کے کچھ ہو جاؤ گے پھر تم وہی نہ رہو گے جو تھے تمہاری درشتی بدلے گی اور جب درشتی بدلتی تو سرشتی بدل جاتی ہے تمہارے بیتر بھی موتی پیدا ہو سکتے ہیں دول انداس کے سواتی نقشتر میں برستی بوندوں کو اپنے ہردے تک پہنچنے دو کھولو اپنے ہردے کی سیپ کو سنو ہی مت پیو کیونکہ یہ باتیں نہیں ہیں جو سن کے پوری ہو جائیں یہ جیون کو روپاندرت کرنے کے سوطر ہیں یہ کرانتی کے سوطر ہیں یہ پارس کا اسپرس ہے لوہا سونا ہو سکتا ہے میں تھا بہت اپرچت نجھ سے تم سے پریچے چھن کے پہلے جیسے سیپ نہ جن میں موتی سواتی نکھت جل کند کے پہلے چھوڑنا مت یہ آوسر مشکل سے آتا ہے سواتی کا نقشتر مشکل سے برستی ہے امرت کی بوند کہیں ایسا نہ ہو کہ سیپ تمہاری بند ہی رہ جائے بوند گرے بھی اور تمہارے ہردے تک نہ پہنچیں ورسہ ہو بھی اور تم پیاسے رہ جاؤ میرے گیت سور تھے کےول تم سے لگی لگن سے پہلے جیسے پتھر بھر ہوتی ہے ہر پرتیماں پوجن کے پہلے دولنداز کے ساتھ تھوڑے دن تک کی یہ یاترہ تمہارے جیون میں عوشمر نہیں ہو سکتی ان کی روشنی میں تم اگر چل لو تو تمہیں اپنی روشنی کی یاد آ سکتی یہی تو صدگرو کا صدسنگ ہے تمہارے پاس اپنا دیا نہیں ہے لیکن کسی کا دیا جلا ہے رات اندھیری ہے اماوس ہے جس کا دیا جلا ہے اس کے ساتھ تم چار قدم چل لو تو تمہارا پتھ بھی پرکاسیت ہوتا ہے اور نہ کبھل یہی کہ تمہارا پتھ پرکاسیت ہوتا ہے تمہیں یہ بھی دکھائی پڑتا ہے کہ یہی سمبھاؤنا میری بھی ہے ایسا ہی دیا میں بھی ہوں تمہیں یہ بھی دکھائی پڑتا ہے کہ جیسا آج میں اندھیرا ہوں کل صدگرو بھی اندھیرہ تھا آج صدگرو پرکاسیت ہوا ہے کل میں بھی پرکاسیت ہو سکتا ہوں جو میرا ورطمان ہے وہی تو کل صدگرو کا عطیت تھا جو آج اس کا ورطمان ہے کل میرا بھوش ہو سکتا ہے اڑتے ہوئے پکشی کو دیکھ کر جو پکشی کبھی نہ اڑا ہو اس کے بھی پنک پھڑا اٹھتے برکش کو کھلتے دیکھ کر جو برکش کبھی نہ کھلا ہو اس کے پرانوں میں بھی سکھ بگاہٹ سرو ہو جاتی جھرنے کو بہتے دیکھ کر ساگر کی طرف جو سروبر صدہ اپنے میں بند رہا ہو اس کے بھی تر بھی ایک ویاکلتہ اٹھتی ایک ورہ ویدنا اٹھتی ایک پکار اٹھتی کہ چلوں بڑھوں کہ میں بھی کھوجوں کھوجوں اسے جس سے پا کر سمگر ہو جاؤں کھوجوں اسے جس سے پا کر ویرات ہو جاؤں یہ تھوڑے سے قدم جو دولنداز کے ساتھ لینے بہت سمگل سمگل کے لینا یہ پوجن کے چھنڈ اور اگر جنہوں نے جانا ہے ان کے پاس بیٹھ کر بھی جاننا نہ گھٹے جنہوں نے پایا ہے ان کے پاس بیٹھ کر بھی پانی کی پربل پکارنا اٹھے پیاس نہ جگے تو بڑے ابھاگے ہو کیونکہ اس کے اترکت اور کوئی مارک ہی نہیں ستھی کی طرف جانے کا ستھ سنگ کے اترکت اور کوئی دوار ہی نہیں میرے جیون کا بس امرت تم نہ کروگے کون کرے گا میں لوہا ہوں تیاج ترسکرت او پارس کیا پرس نہ دوگے کتوہل اندھا ہو جائے تو بھی کیا تم درس نہ دوگے میرے انتر من کا کلمس تم نہ ہروگے کون ہرے گا چوبتے سول پگوں میں میرے کن تو نکلتی آہ تمہاری دکھ میرا پر ہردے تمہارا تن میرا پر چھاہ تمہاری میرے آنسو اپنی پلکوں تم نہ بھروگے کون بھرے گا میرے جلتے مستق پریوں چون پڑتے ہیں اصل تمہارے ریگستانی پیاس کی جیسے گنگا جل سے ادھر پکھارے میرے مرثل پر کرونا گھن تم نہ جھروگے کون جھرے گا سنگھرسوں سے ٹوٹ گرو میں اس کے پہلے باہ چاہیے جیون کی دو پہری میں اب پری آنچل کی چھاہ چاہیے میرا بوجھ اپنے کندھوں تم نہ دھروگے کون دھرے گا دکھنے کافی دھویا لیکن من اب بھی ہے کچھ کچھ میلا فن کارے رہتا ہے مجھ میں ابھی اہم کا ناگ وسیلا میری کنٹھا کو بیویک سے تم نہ بھروگے کون بھرے گا سدگرو سنسپرس ہے اجیات کا سدگرو ساکشات ہے اجیات کا درس ہے ادرس کے لیے پرچت ہے اپرچت کا دور دور کی دھونی ہے لیکن تمہارے کانوں کے پاس تمہارے ہردے کے پاس گونچتی ہوئی لیکن تمہارے ویرود میں کوئی مکتی سمبھو نہیں تمہارا سہیوک چاہیے دولنداز تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے سکتے لیکن تم ہی دوگے تو سوچھا سے دوگے تو ستے تھوپے نہیں جاتے آروپیت نہیں کیے جاتے آمنترت کیے جاتے ستے کا سواغت کرنا ہوتا ہے بندنوار باندھ کر دیے جلا کر آرتی سجا کر آرتی سجا کر سننا ان وچنوں کو یہ بڑے پریتی رس پگے بندنوار باندھ کر ہردے کے دوار کھول کر پوجہ کا تھال سجا کر ان امرت وچنوں کو اتیتی کی بھانت ہی اپنے انترگرہ میں لے جانا یہ بیچ بنیں گے ان سے بڑے برکش ہوں گے ان سے تمہاری پرتفی اور آکاس کے بیچ سیتو بنے گا کہتے ہیں دولن جگ میں جے دن ہے جندگانی زیادہ دیر کی جندگی نہیں ہے جگ میں تھوڑے سے دن کی ہے بہت تھوڑے دن کی ہے انگلیوں پر گنے جائیں اتنی چھوٹی ہے جندگی اور یہ چھوٹی سی جندگی بھی کیسے ویرت کے کاموں میں ویتیت ہو جاتی اگر آدمی ساٹھ سال جندہ رہے تو بیس سال تو سونے میں ہی بیچ جاتے بچے بیس سال روٹی روجی کمانے میں دکان سے گھر گھر سے دکان بچے بیس سال عدبت آدمی اس لئے دولنداس کہتے ہیں دنیا ہے حیرانی کوئی تاس کھیل رہا ہے کوئی فلم دیکھ رہا ہے کوئی ہوتل میں بیٹھ کے گپ سپ مار رہا ہے اور پوچھو کی کیا کر رہے ہو تو لوگ کہتے ہیں سمیں کاٹ رہے ہیں اتنی چھوٹی جندگی سمیں اتنا بہو مولی کہ جو چھنڈ ایک بار گیا گیا پھر لوٹتا نہیں اسے بھی کاٹ رہے ہو جب تم کہتے ہو سمیں کاٹ رہے ہیں تو تم کیا کہتے ہو جانتے ہو تم یہ کہتے ہو جندگی کاٹ رہے ہیں جب تم کہتے ہو سمیں کاٹ رہے ہیں تب تم نے یاد کیا تم نے پرماتما کی شکایت کی تم نے یہ کہا کہ کیا جندگی دے دی مجھے یہ کیا ویرث کا سمیں دے دیا کاٹے نہیں کاٹتا جب تم کہتے ہو سمیں کاٹ رہا ہوں تب تم دھنیواز نہیں دے رہے پرماتما کو شکایت کر رہے ہو اتنا اپور و جیون ملے دھنیواز تو دور ہمارے حردے سکایتوں سے بھرے جہاں ایک ایک چھن امرت کی ورسہ ہو سکتا ہے اور جہاں ایک ایک چھن اناہت کے ناد میں بیس سکتا ہے وہاں سمیں کاٹ رہے ہو جگ میں جے دن ہے جندگانی تھوڑے سے دن کی تو جندگی ہے چار دن کی تو جندگی ہے ایسے تو بہ جاتی جیسے پانی کی لہر پھر بھی ہوس نہیں آتا موت روج روج دوار پر دستک دیتی اس کی دستک روج روج تیبر ہوتی جاتی پھر بھی ہوس نہیں آتا جگ میں جے دن ہے جندگانی لائی لیو چت گرو کے چرنن آلس کرو نہ پرانی ایک ہی اپیوگ ہو سکتا ہے اس جیون کا کہ یہ مہا جیون سے جڑا دے پھر سے دورا دوں اس جیون کا ایک ہی صد اپیوگ ہے کہ یہ مہا جیون سے جڑا دے سمیں کا ایک ہی صد اپیوگ ہے کہ جو سمیاتی تھے کالاتی تھے اس سے سمبند بن جائے چھن ہمیں اس سے ملا دے جو ساسوت ہے تو ہم نے اپیوگ کر لیا تو ہم نے اوسرز کو نچوڑ لیا پورا پورا تو پرماتمہ کے سامنے ہم اپرادھی نہ ہوں گے تو پرماتمہ کے سامنے ہم سر اٹھا کے کھڑے ہو سکیں گے کہ تُو نے جو مہا اوسر دیا تھا ہم نے ویرثنا جانے دیا ہم نے مٹی میں پھول اگا لیے اور ہم نے پانی کی دھار پر ساسوت ریکھائیں کھیچ دیں اور ہم نے کوڑے کرکٹ کو ہیروں میں روپانترت کر لیا اور ہم نے مرت دے میں امرت کا سواد لے لیا جب تک ایسا نہ ہو جائے تب تک جاننا پرماتمہ کے سامنے سر تمہارا گلانی سے جھکا رہے گا اپراد میں دبا رہے گا تم آنکھ اٹھانا سکو گے تم آنکھ چار کرنا سکو گے کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ مرن دھرما دے میں امرت کا سواد آ جائے جس کو آ گیا ہو سواد اس کے ساتھ سنگ ساتھ جوڑ لو اس سے میتری بنا لو اسی میتری کا نام سسیت بہے لائی لیو چت گرو چھرنن آلس کرو نپرانی جو پرکاسط ہو اٹھا ہو جس کے بیتر جل اٹھی ہو جو تھی اس کے چرنوں میں جھک جاؤ کیونکہ جھکے بینا تمہاری جھولی نہ بھرے گی ندی کی دھار بہ رہی تم پیاسے کھڑے ہو اور اگر جھک کر انجلی نہ بناوگی تو تمہاری انجلی میں جل نہ بھرے گا اور تمہارا کنٹ پیاسا کا پیاسا رہ جائے گا جھکو ندی سے جل ہاتھ میں بھرنا ہوتا ہے تو جھکنا ہوتا ہے انجلی بناو کنٹ تک لے جاؤ جل کو ندی تمہارے کنٹ تک نہیں جا سکتی صدگر تمہارے سامنے موجود ہو سکتا ہے مگر جھکنا تمہیں ہوگا انجلی تمہیں بنانی ہوگی پینا تمہیں ہوگا جیسس نے کہا ہے اپنی سسیوں سے پیو مجھے بچاؤ مجھے بننے دو مجھے رکت ماس مجھا ٹھیک کہا ہے گرو کو پینا ہوگا گرو کوئی ویکتی تو نہیں امرت کی دھار گرو کوئی ویکتی تو نہیں پرکاس کا اوترن گرو کوئی دہ تو نہیں دہ تو آورن دہ کے بھیتر چھپا ہے کوئی اس سے سمبند جوڑو اس سے جھکوگے تو ہی سمبند جڑتا ہے کیوں جھکنے سے سمبند جڑتا ہے جھکنے کی کلا ہے جھکنے ایک آرث ہے میں اپنا میبھاو چھوڑتا ہوں جب تک تم کہتے ہو کہ میں میں تب تک اکڑ ہوتی کل ہی ایک سجن نے پتر لکھا کہ بڑے دور سے آیا ہوں میں بھی گیان کو اپل لفد ہو گیا ہوں میں سویم گرو ہوں میرے سس بھی ہیں آپ کے درسن کرنا چاہتا ہوں میں نے پچھبایا کہ جب تم اپنے درسن ہو گئے تو تم اتنے دور نہ کیوں پریشان ہوئے ہو دو میں سے کچھ ایک بات تی کر لو یا تو تم نے سویم کو جان لیا تب بات چیت کی کوئی ارث بت نہیں جان ہی لیا بات ختم ہو گئی سوا گت تمہارا دھن بھاگی ہو تم یا تو تی کر لو کہ تم نے اپنے کو جان لیا ہے تو پھر اتنے دور آنے کا کوئی پریوجن نہ تھا اور یا اگر ملنا ہے تو فرطہ کر لو کہ ابھی جاننا نہیں ہوا ہے لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں اور جھکنا بھی نہیں چاہتے ہیں اہنکار کو بچا کے لوگ سطح کو جان لینا چاہتے ہیں یہ نہ تو کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہو سکے گا اہنکار ہی تو بادھا ہے گرو کے چرنوں میں جھکنے سے تھوڑی سطح ملتا ہے چرنوں میں جھکنا تو کیول بہانہ ہے اہنکار کو گرانے کا بہانہ ہے اگر تم بینہ چرنوں میں جھکے اہنکار گرا سکتے ہو تو کام ہو جائے اصلی سوال اہنکار کے گرنے کا اس لئے یہ بھرانتی مت لینا کہ چرن چھونے سے سطح ملتا چرن چھونے سے کیا سطح ملے گا لیکن اہنکار کے گرنے سے سطح ملتا چرن چھون اہنکار کو گرانے کا ایک اپیوگ ایک پریوگ ایک ویدھی ایک مادھیم ایک نمت جیسے ہی تم اپنے اہنکار کو چھوڑتے ہو کیا ہوتا ہے اہنکار کا عرث ہوتا ہے میں است تیسے بھن ہوں اور اہنکار چھوڑنے کا عرث ہوتا ہے میں است تیسے ایک ہوں بس بھنیتہ میں برانتی ہے ایک تیسے بھنیتہ میں دویت ہے ایک تیسے جیسے ہی یہ بھاو گیا ہوں ویسے ہی سارا جگت تمہارا ہے سارا است تمہارا ہے تت و مس تب پھر تم وہی ہو جو پرمات مہ ہے پھر جرابی بھید نہیں بھید کبھی تھا بھی نہیں تم نے ہی بھانتی بھانا نہیں تھی تو بھید ہو گیا تھی تم نے ہی ایک لکشمن ریکھا کھینچ رکھی تھی اپنے چانوں طرف اور مان لیا تھا کہ اس کے باہر نہیں جا سکتا ہوں بس ماننے کی بات تھی خیال تک لکشمن ریکھائیں کسی کو روک نہیں سکت بس ماننے کی بات اور اگر مان لو تو روک لے گرزیف نے لکھا یہ لکشمن ریکھا کی بات بڑے بچپن سے سکھا دی جاتی پھر یہ جند کی بر کام کرتی کجا کستان گری علاقہ اسطریوں کو کام کرنے جانا پڑتا چھوٹے بچے ان کو کس کے ساہر چھوڑ جاؤ تو ایک راستہ انہوں نے نکالا صدیوں سے چھوٹے بچے کے چانوں طرف کھڑیا سے ایک لکی کھیز دیتے اور اس بچے سے کہہ دیتے اس کے باہر نہیں جانا اس کے باہر تو جا ہی نہیں سکتا کوئی جانے کا اپائے ہی نہیں چھوٹے بچے اور بچوں کو بھی دیکھتے ہیں اپنی کھڑیا کے گھیرے کے بیٹھے کوئی بہر نہیں نکالتا اور کہہ دو کہ تم اس کے باہر نہیں جا سکتے وہ باہر نہیں جا سکتے کھڑیا کی لکیر اسے باہر جانے سے کیسے روک سکتی تم نہیں روک سکتی مگر اسے روک تھی اس کے من میں دھانتی بیٹھتی دھانتی سگن ہو گئی بار بار پندرکت کرنے سم محط ہو گیا گر جی اپنے بہت کوش اس کے اس خیش کے باہر نکال لیکن خیش کے بھی نہ نکال سکتا جگ میں جی 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 کوئی ادرس دیوال اس کو روک لے نکل نا بی چاہے تو نکل نہیں سکتا ایسے من کے من کے سم محط اور تمہارا اہنکار کھڑیا کی کھڑیا کی لکی کچھ ہوتی تمہارا اہنکار اتھنا بھی نہیں اہنکار صرف ایک مانی می دان کی جو بچپن سے ہمیں سنجھ گئی کہ تم ہو کہ تم الگ ہو کہ تم بھند ہو کہ تم ہو کچھ دنیا میں کر کے دکھانا ہے کہ تم دہاس میں تمہیں اپنے چند چھوڑ جانے ایسے ہی مت مر جانے کہ تم کھل گھر میں پیدا ہوئے اپنے باپ دادوں کا نام روشن کرنا ہے ہزار ہزار ڈھنگ سام ہر بچے کو یہ سکھایا ہے کہ تُو بن اور تجھے اپنی بھنتا کا ہستا اکشر اس مرنگ راس گروہ کے چرنوں میں سکھ رکھ بہت اپاؤں میں ایک اپائے اور بہت کارگر اپائے کیونکہ مندر کی مورتی کے سامنے ہی تم سکھ رکھ سکھ ہو لیکن کارگر نہیں ہوگا کیونکہ مندر پتھر کی مورتی کے سامنے جھوڑنے میں تمہارے اینکار کو چھوڑنے لگتی جب تم اپنے ہی جیسے ماس مجھ جا کے بنے مندر کے سامنے جھوڑنے تب چھوڑنے لگتی سورت پتھر کے سامنے جھوڑنے میں کوئی آرچن آکاس میں بیٹھے فرماتما کے سامنے جھوڑنے کوئی آرچن کرشن رام بدھ عطیق میں سد جگ جیون لیکن تمہارے سامنے جو موجود ہو تمہارے جیسا ہو بھوک لگتی ہو پیاس لگتی ہو سمتی دھوک لگتی ہو بیوار ہوتا ہو بنا ہوتا ہو ٹھیک تم جیسا ہو اس کے سامنے جھوڑنے بڑی آرچن ہوتی اہنکار کہتا ہے اس کے سامنے کیوں جھوڑو یہ تو سدگرو کے سامنے جو جھوڑ گیا اس کا اہنکار تتھ چھن گر جاتا ہے مگر یہ مسوچنا کہ صرف جھوڑنے سے گر جاتا ہے جھوڑنا آپ چاری بھی ہو سکتا ہے جیسا اس دیس میں جھوڑنا آپ چاری ہو گیا لوگ جھوڑ جاتے ہیں جھوڑنے کا کوئی خیالی نہیں آتا ہے جھوڑتے جسے نمسکار کرتے ہیں ایسا پیر پڑتے نمسکار بھی آپ چاری ہو گئی یہ ہو نہیں تو نہیں جھوڑنا کھوجی تھی بڑے ویچار سے کھوجی تھی تم دیکھتے ہو ہمارے دیس میں ہم نمسکار کرتے ہیں وہ بڑی بھن پسچی میں لوگ کہتے ہیں سبح پربھات کہ سبح رجل ہم رب ملے ہم ایسا نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی رام ہم صبح اور سانج کی بات نہیں کرتے ہیں ہم رام کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں رام کی جی ہو جب تم ہاتھ جوڑ کر کسی وقت سے کہتے ہیں رام کی جی ہو تو تم یہ کی رہے ہو جنہوں نے کھوجا تھا انہوں نے بڑی باری بات کھوج دی انہوں نے یہ کہا ہے کہ دوسرے کو دیکھ رام کی یاد کرنے تو دوسرا رام ہی راکھ ہوں اور دوسرے میں رام دیکھے تو اپنے میں بھی رام دیکھے گا اور جب دوسرے کو دیکھو تو رام کا ہی سمرن کرنے رام کی جائے بولنا کیونکہ جائے تو اسی کی اور کسی کی جائے تو سمگر کی ہے پون کی انسی کی کھنڈ کی نہیں ہے اکھنڈ کی تو رام کی جائے بولنا رام کی جائے میں تمہاری بھی جائے دوسرے کی بھی جائے رام کی جائے میں سارے استطع کی جائے یہ بھی جھکنے کی تو جائے بول لیتے نہ رام کی یاد آتی نہ دوسرے رام دکھائی پڑھتا نہ اپنے رام دکھائی کریا کانڈ ہو گئے اب تم جائے کسی کے پیر بھی چھولو گے تو بھی ساتھ کچھ نہ ہو گے صرف تو جگ جائے بیتر کا اہمکار اپنا ہی کھرار بھولے چھنگاری پڑھتا چھنگاری جو تمہیں جلا دے گی بس بیتر